اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب اسنیفہ راکھیزر ملکم تو میرے چینل تو میری طرف سے آپ سب کو میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شب بارات کی بہت بہت مبارک بات اور بہت بہت مبارک ہو یہ رات آپ سب کو یہ رات بہت ہی افضل ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے تو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اگلے سال بھی یہ رات نصیب کریں آمین سمامین تو آج میں بنا رہی ہوں کھیر جو کہ میری بہت زیادہ خوئے والے کھیر اس کو بولتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی خوئے وغیرہ کی نید نہیں ہوگی جو دودھ ہے اس کو ہی پک پکے ہم نے کھویا بنانا ہے پکا پکا کے تو اس کے لیے میں نے چار کلو کے قریب دودھ لیا ہے اور اس میں میں نے کر دی ایڈ علاچیاں جو کہ بہت ہی مزید کی لگتی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور علاچیاں ایڈ کر دی میں نے چار کلو دودھ میں اور یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب چاول بھی کوکے رکھے ہوئے ہیں چار کلو دودھ میں ایک کپ میں نے چاول ڈالیں اس میں اور آپ لوگ اسی طرح سے اس کا جو ریشیو بڑھا سکتے ہیں اگر آٹھ کلو دودھ ہے تو اس میں دو کپ چاول جائیں گے تو اس طرح سے اس کو میں چورا کرلوں گی چورا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں محنت اس کے اوپر کم کرنے پڑے گی کیونکہ اس کو ہم نے پکا پکا کے اس کو کھوئے کی شکل اختیار اس کی کرنی ہے تو اس کے لئے بہت محنت چاہیے ہوگی اس کو پکانا ہے ہم نے بہت زیادہ اور یہ شام تک ہی جا کے پکے گی ٹھیک ہے تو ابھی سے میں نے صبح صبح اس کو رکھ دیا اوپر تاکہ یہ شام تک تیار ہو جائے اور پھر میں بانٹ سکوں نیاز وگرہ دل آکے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے چورا کر لیا اچھی طرح سے چاول کو اور چورا کرنے کے بعد اب جب دودھ میں اُبال آ جائے گا تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ ابھی سے ہی پکنے لگ جائیں اور یہ کھیر کی شکل اختیار کر لیں اس میں نہیں ایڈ کرنے ہوتے ہیں بس یہ دودھ ہے چاول ہے علاچی ڈالنی ہے اس کے بعد حضب ضرورت آپ نے چینی ڈال لینی ہے جتنا میٹھاپ کو پسند ہے اور کچھ بادام پسند وغیرہ جوپ کو پسند ہو گئے تو کھیر ہماری تیار ہو جائے گی لیکن محنت صرف اس کو ٹائم زیادہ لگتا ہے اس کو پکانا پڑے گا میں شام تک تک ہے تو اس کا فائنل شکل میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گی شام تک ہی یہ ریڈی ہوگی تو پھر میں آپ کو کمیونٹی ٹیپ میں اس کی شکل میں دکھا دوں گی کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ پکنے لگ گئی ہے اس کو میں نے ڈھک دیا ہے ڈھک کے چھوڑ دوں گی بہت ہی آہستہ آگ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ یہ آرام سے پکتی رہے اور کلر تھوڑا سا ریڈ ریڈ سا ہو جائے تو اس کو جوڑ دینا ہے پکنے کے لیے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی اپنا ڈریس جو کہ میں نے آج پہننا ہے تو یہ بلکل نیو ڈریس ہے یہ میں نے سپیشلی شبے بارات کے لیے تو نہیں بنایا لیکن یہ بلکل نیو پڑا ہوا تھا میرے پاس ڈریس میں نے آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں پہنا تو میں نے سوچا آج جو ایک اچھا موقع ہے اس کو میں پہنوں گی تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی دیکھ لیں آپ لوگ یہ اس طرح سے ہے اس کے اوپر یہ اپلک ہوا ہوا ہے اوپن شرٹ ٹائپ کا ہے یہ اور یہ ایک یہاں پر پیچ لگا ہے اور یہاں پر نیچے یہ اپلک ہوئے ہیں دونوں اور یہ نیچے سے یہ اوپن ہے اس طرح سے ہی شرٹ اور یہ لون کی بہت ہی کمفرٹیبل شرٹ ہے اس کی بازو جو ہے نام اس طرح سے بنی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی کمفرٹیبل لگتی ہے اور اس کے ساتھ بلیک کلر کا ٹراؤزر ہے اور اس کی بیک سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اس کا کنٹرواز لگ رہا ہے بلکل ڈیزائنر ڈریس جیسے آپ ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں ڈیزائنر ڈریس ایسی ہی ہوتے ہیں تو یہ تھی میری شرٹ جو کہ میں آج پہنوں گی مغرب کے بعد کچھ عبادت کروں گی جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بھی وہ ضرور پڑھنا اور اس کا کچھ کام نپٹا کے اس کے بعد نہا دو کہ میں یہ کپڑے پہنوں گی اور اس کے بعد میں نیاز دلاؤں گی مغرب کے بعد جو ہے نا پھر میں نے یہ چھے نوافل پڑھنے ہیں اور آپ لوگ بھی ضرور پڑھئے گا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے اور آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کرنا پلیس میں بھی آپ سب لوگ کے لئے دعا کروں گی اور اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے ہمیں صحت والی زندگی عطا کرے اور اس طرح سے جو ہے نا میں نے آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اگر آپ روک رات نہیں جاگ سکتے عبادت نہیں کر سکتے رات جاگ کے لیکن یہ والی جو ہے نا نوافل ضرور ادا کیجئے گا تو یہ میرے چھوٹا سا ولوگ تھا آپ لوگ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ